اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکفہم انہا انزلنا لیکھا الكتابا يطلالہم انہا فی ذالکا لرحمتا و ذکرا لقومی یومنون ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51 کی تلاوت کی گئی پارہ ہے اکیسوہ اطلما اوہیا اور صورت ہے الانقبوت یعنی انتیسویں صورت انتیسویں صورت اکیسوہ پارہ آیت نمبر 51 کی تلاوت کی گئی آج ہم کریں گے 51 سے 55 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے آئیے 51 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کیا نہیں ہیں یہ آیات یعنی نشانیاں یا موجزے کافی ان لوگوں کے لیے یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تم پر یہ کتاب قرآن اے نبی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں ہیں کافی موجزے اور یہ کتاب جو ہم نے اے نبی تم پر نازل کی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر یقیناً اس میں رحمت ہے اور ذکر ہے یاد دہانی ہے نصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں سو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں بتا دیا کہ قرآن کی کیا حیثیت ہے قرآن میں رحمت ہے ذکر ہے یاد دہانی ہے نصیت ہے کن لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اور یہی ہمارا پیغام ہے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں ان تمام ویڈیوز میں تھوڑی سی آیتیں پڑھتے ہیں اس کے معنی پڑھتے ہیں اور آپ کو شامل کرتے ہیں آئیے ففٹی ٹو کی تلاوت کرتے ہیں کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے علم ہے خوب اس کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل یعنی جھوٹ پر کفر کیا یعنی انکار کرتے رہے اللہ کا یہی لوگ خسارے میں پڑھنے والے ہیں کون خسارہ اٹھائیں گے جو لوگ باطل ہیں جو لوگ جھوٹے ہیں جو لوگ انکاری ہیں اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں ففٹی ٹری وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا لَا عَجَلٌ مُسَمَّلْ لَجَاغُمُ الْعَذَابِ وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتَنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ لوگ جلدباز ہیں مطالبے میں تم سے عذاب کے لیے تو ہر وقت جو ہے کفار یہ کہتے ہیں کہ جس عذاب کی یا جس قیامت کے دن کی تم بات کرتے ہو وہ جلد لا دو ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جلدباز ہیں مطالبے میں تم سے عذاب کے لیے اور اگر نہ ہو تو مقرر ایک وقت تو آ جاتا ضرور ان پر عذاب اور یہ کہ آ کر رہے گا ان پر اچانک عذاب اس طرح کہ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا کچھ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے وہ ابھی نہیں آسکتا لیکن آئے گا ضرور اور اچانک آئے گا اور ان کو سمجھ بھی کچھ نہیں لگے گی جب وہ آ جائے گا جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جبکہ یقینا جہرنم گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اللہ کا جس دن ڈھاپ لے گا ان کو عذاب اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا اللہ چکھو مزا جو کیے تم نے اعمال یا جو کرتو تو دنیا میں جو بھی تم نے دنیا میں کیا ہے اب اس کا عمل کا اس کا حساب کتاب کا وقت آ گیا اس کا اس کے لیے اب تم چکھو مزا جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا تو اس طرح آج ہم نے 51 سے 55 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے اور اپنے بیو بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجئے ابھی ہم 21 پارے میں ہیں اور سورہ الانکبوت پڑھ لیں 29 سورت 21 پار قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے یہی قرآن و سنت ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے اور یہی آپ کو آخرت میں کامیابی دلانے کے زامن ہے صدق اللہ لزیم